ایک اور حملہ اور اس حملے کے بعد جو صدر پاکستان ہیں عارف الوی صاحب ان کو آخر کار میدان میں اترنا پڑا اور پہلی مرتبہ ہے کہ صدر عارف الوی نے حکومت کو کسی معاملے میں حکومت کی اتھارٹی کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کو واضح انداز میں یہ ہدایت دی کہ جناب الیکشن کمیشن کی بات مانو ادروائز تمہیں سنگین اتائج بھوکدنا ہوں گے اور صدر مملکت کا اس طریقے سے تین سال کے بعد اچانک جاگنا اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرنا اور حکومت کو ڈائریکشن دینا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومتی صفوں میں حکومت کے اندر رہنے والوں میں بھی اب وہ سب اچھا والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ حکومتی جو کاروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہر طرف سے اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا اس سسٹم کے اندر میجر ریشفلنگ ہونے کی ضرورت ہے اور اس ریشفلنگ کے لیے اب میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوگی یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ معاملہ آغاز ہوتا ہے اس اعلان سے جس اعلان کے تحت حکومت اوورسیز پاکستانیز جو نوے لاکھ کی تعداد میں ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں اس کو متعرف کرانے کا عظم کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ پروٹو ٹائپس وغیرہ حکومت بناتی ہے وزیراعظم ہاؤس میں اس کی نمائز کی جاتی ہے وزیراعظم صاحب اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک بجٹ سے ٹھیک دو دن پہلے ایک متنازع انداز کے اندر جو انتخابی اصلاحات بل سمیت اکیس بلوں کو منظور کر لیا جاتا ہے اور اپوزیشن کا احتجاج کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کمیٹی کے اندر بھی اپوزیشن کی بات نہیں مانی جاتی جس کے بعد سارا جو پلٹیکل سینیریو ہے وہ ایک دم تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا عملی مزارہ ہم نے دیکھا یہ جو گزشتہ تین دن چار دن رہی ہے قومی سمبلی میں یہ سب وہ چھوٹے چھوٹی باتیں مل کے جب بڑی بات بنتی ہے تو پھر وہ ایک آتش وشاں پھٹا ہے اور ویسے یہ آتش وشاں وہاں پر پھٹا یہ جب سارا معاملہ ڈلیوٹ ہو رہا تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور جس طرح میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ جس لاتھی سے حکومت کو ہانکا گیا تھا اور اس کو شریفانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا وہی لاتھی حکومت اپوزیشن کو بھی دکھائی گئی تھی کہ جناب بس اور کچھ نہیں یہاں پہ بیٹھو اب اور کوئی شرارت نہیں کرنی اچھا اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی جس کا کچھ زیادہ چرچہ نہیں ہوا وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ حکومت سپیکر صاحب کے ساتھ جب ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن نمائندوں کے بیک چینل رابطے ہوئے تھے وہاں پر حکومت نے یہ جو اصلاحات کا جو بل تھا انتخابی اصلاحات کا بل اس کو واپس لینے کی بات کی تھی اور جس کا اعلان خود سپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا تھا کہ جناب ہم اس بل پر نظر ثانی کے لیے تیار ہیں اور ایک کمیٹی بنے گی جو اس بل پر نظر ثانی کرے گی اور پھر شباز شریف صاحب نے بھی اس پر بڑا ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ کا یہ بڑا زبردست فیصل ہے لیکن آج حکومت اپنے اس فیصلے سے مکر گئی پیچھے اٹ گئی انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ بل واپس نہیں لینا ہاں اس پر جو نظر ثانی والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ بات کہتی ہے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم کمیٹی کے اجلاس میں ان کی بات سن لیں گے اور اگر ان کی کوئی بات ماننے والی ہوگی تو مان لیں گے ادروائز ہم سینٹ سے یہ بل منظور کرا لیں گے یعنی کہ پرنالا وہیں پہ ہے جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا وہ معاملہ ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فروح خبی صاحب جو وزیر مملکت برائی طلاعات ہیں وہ اور وزیر آزم کے مشیر بابا روان صاحب ایک دھواندھار پریس کانفرنس کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو حدود ہے اس سے تجاوز کیا ہے آپ نے اپنے جو پیرامیٹرز جو آپ کے لیے آئین میں تیہ کیے گئے تھے آپ نے اس پر تجاوز کیا ہے آپ نے حکومت کی آثارٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جو لیجسلی یہ حکومت کا کام کرنا جو حکومت کے فرائز میں شامل ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کرے جبکہ یہ معاملہ تھا الیکشن کمیشن اور انتخابات سے لیلیٹڈ لہذا الیکشن کمیشن کی بات کو ماننا اور سننا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے اب اس سارے معاملے کے پیچھے ایک اجلاس ہے وہ اجلاس آج ہونے والی پریس کانفرنس اور آج ہونے والے جو حکومتی فیصلہ تھا وہ نظر سانی بل کو واپس لینے کے حوالے سے یوٹن مارنے کا وہ سارے فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس میں اب یہ اجلاس ہوتا ہے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کی سربرائی میں اس اجلاس میں کون کون شریک ہوتے ہیں اس اجلاس میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے وزیر ہیں شبلی فراز صاحب وہ شریک ہوتے ہیں سینٹ میں قائد ایوان ہیں ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب وہ شریک ہوتے ہیں وزیر ریلوے آزم خان سواتی صاحب شریک ہوتے ہیں وزیر مملکت برائی اطلاعات و نشریات فرو خبیب صاحب شریک ہوتے ہیں اور باببر آوان صاحب جو مشیر ہیں وزیراعظم کے وہ شریک ہوتے ہیں اور اس اجلاس میں وزیراعظم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوور سیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا اور الیکشن کمیشن کا یہ جو جواب ہے یہ جواب کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کے تحفظات کو بھی مسترد کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ الیکشن کمیشن کا جواب ہم سے پہلے میڈیا تک کیسے پہنچ گیا اور میڈیا نے اس کو ریلیز کیسے کر دیا یہ تو وہی معاملہ ہے جب ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ اٹھایا تھا تب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ رگنگ کا یعنی دھاندلی کا بڑا مہنگا منصوبہ ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے وہ ٹویٹ کو ڈلیٹ بھی کر دیا تھا اور پھر وزیراعظم نے اس کے اوپر خاصی خفگی کا اور نرازگی کا بھی اظہار کیا تھا اور ایسے ہی پیٹرن وزیراعظم نے اس اجلاس کے اندر بھی اڈاپٹ کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اس وقت ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے نون لیگ کے ایک زیلی ادارے کا رول پلے کر رہا ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ایک زیلی ادارہ ہے اور وہ حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ڈسکا کے الیکشن میں انہوں نے نتائج کو روک کر اور پھر نتائج کو منصوح کر کے ری الیکشن کرانے کا اعلان کر کے پی ٹی آئی کو جیتی ہوئی سیٹ سے محروم کیا بلکل اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو ای وی ایمز ہیں اور جو اوور سیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ ہے اس سارے معاملے پر شکوک و شبہات پیدا کر کے تحفظات پیدا کر کے انڈریکٹلی نون لیگ کو فائدہ پہنچا ر ہے اور حکومت کا جو نیریٹیو ہے اس کو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان پہنچے ہیں وزیراعظم خاصے برم تھے پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیں الیکشن کمیشن کے والے سے اور یہ جو انتخابی صلاحات بل کے حوالے سے کیا پروگرس ہے تو بابا روان نے ان کو بتایا کہ جناب قومی سمبلی سے یہ بل منظور ہو گیا لیکن قومی سمبلی کے بعد سینٹ کے اندر یہ بھی تک پینڈنگ ہے اور یہ جو سپیکر کے ساتھ گفتگو بھی تھی اس کے نتیجے میں یہ تیع ہوا تھا کہ یہ ب بل کو واپس لیا جائے گا تو انہوں نے وزیراعظم نے کہا کوئی بل چل واپس نہیں ہوگا یہ بل ویسی رہے گا آپوزیشن نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کمیٹی میں آ کے اپنی بات کر دے ادروائی سینٹ کے اندر اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ہر وقت کمپرومائز نہیں کرتا رہے ہم نے اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ یہ معاملہ ہمیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے وجہ کیا ہے یہ نوے لاک ہیں پاکستانی جو آورسیز ہیں باہر دوسرا ہے ایک کروڑ لوگ جو اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں اور ممکنہ طور پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ایک کروڑ لوگ ہیں یہ ہمارے ووٹن ہیں لہٰذا ہمیں ایک کروڑ نوے لاکھ ووٹ تو سیدھا سیدھا مل جائے گا اور ہم اگلا الیکشن دو تہائی اکثریت سے جی جائیں گے یہ دو تہائی اکثریت کا جو خمار ہے یا جو زوم ہے حکومت کو یہ ان کو لے کے بیٹھ جائ گا ایک نہ ایک دن کیونکہ وہاں پہ عجیب و غریب صورتحال ہے ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایک سے بڑھ کر ایک بندہ موجود ہے اور ایک قسم کا بھانمتی کا کمہ بن گیا سمجھ نہیں لگتی کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا اب جب یہ صورتحال ہوئی اس اجلاس کے بعد آج فروخ حبیب اور بابا روان نے پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے اوپر شدید ترین اعتراضات کی ہے اس کی آئینی حصیت کو چیلنج کیا تو جو اس کے بعد پھر صدر مملکت کو مجبور میرا یہ خیال ہے مجبورن کا لفظ میں اپنے طور پر استعمال کر رہا ہوں ان کو سامنے آنا پڑا اور انہوں نے پہلی مرتبہ تین سال کے اندر پہلی مرتبہ حکومت کی آتھاریٹی کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اپنے آئینی منصب کے تحت ہونے والے آئینی اختیارات کو استعمال کیا اور حکومت کو ڈریکشن دی واضح اور دو ٹوک انداز میں صدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حکومت کو دائد کی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن کے تحفظات کو دور کر کریں الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرے گا کہ یہ الیکشن کو ہم نے کیسے کرانا ہے اس کے لیے کون سی ٹکنالوجی ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے صدر صاحب نے کہا کہ انتخابی عمل کے نفاظ کے بارے میں حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا حکومتی دارے اصلاحاتی عمل کی کوش شفافیت سے انجام دہی کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کا تعاون فراہم کریں سپریم کورڈ کے احکامات کی روشنی میں نوے لاکھ سمندر پار پاکستانیے کو ان کا حق دلانے کی ضرورت ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے مشروط ہے معاملہ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے آگئی کہ صدر مملکت کو بھی آخر کار حکومت کو کنفرنٹ کرنا پڑ گیا اور ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب آپ کچھ خوف کریں خدا کا آپ کس طرف چل رہے ہیں اگر آپ آئینی اداروں کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ کی پولیسی کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر میں اپنے آئینی اختیارات استعمال کرن پر مجبور ہو جاؤں گا یہ صدر صاحب نے یہ جو ان کا پیقان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ انہوں نے اس کا اگر ہم مطلب نکالیں تو یہی مطلب نکل رہا ہے کہ بھائی اب میری بھی بس ہو گئی ہے بس کر دیں اب آپ جس طریقے سے آپ نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اس سے نظام میں بہتری نہیں آئے گی بلکہ خلل پیدا ہوگا اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ دو تہائی والا جو خواب دیکھے جا رہے ہیں نا انہوں نے بھی اس کے بھی ٹوٹنے کا وقت آیا چاہتا ہے اچھا اس ساری صورت حال کے اندر شباہ شریف صاحب نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دہانی بھی کرائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ آپ اس سارے معاملے میں اپنا رول ادا کریں اور تمام پولٹیکل جماعتوں کا ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس کے اندر یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اس کے اوپر باتچیت کی جائے تاکہ یہ معاملہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچے کیونکہ جس طریقے سے حکومتی معاملے کو لے کے چلنا چاہیے اسے اتفاقے رائے نہیں ہوگا الیکشن کمیشن اجلاس بلائے تمام پارٹیوں کو بلائے اور جن جن نقاط پر اتفاقے رائے ہو جائے پارلیمنٹ اس کے متعلق قانون سازی کرے ہم اپنا بھر پور رول ادا کریں گے اور الیکشن کمیشن کو کہ ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں اس کے مکمل مضبوطی کے لیے اور اس کے آئینی کردار کے لیے ہم مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اب یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور میرا اینی خیال کہ ہمیں یہ کہہ دے میں کوئی آر ہونی چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے جو ٹوتھ لیس ہوا کرتے تھے جو حکومتوں کی جیب کی گھڑیا ہاتھ کی چھڑی ہوا کرتے تھے یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ جناب اس معاملے میں آئین یہ کہتا ہے آپ جو بھی فیصلہ دے دیں گے ہم عمل درامت کریں گے لیکن ہم آئین کے پابند ہیں جو آئین کہہ رہا ہے اب میں سینٹ الیکشنز میں ایڈنٹیفائیڈ ووٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب آرڈینس جاری کیا جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن جو اس آرڈینس کو بھی رد کرتا ہے کہتا ہے نہیں جناب جو آئین میں لکھا ہے میں اس آئین کے مطابق عمل درامت کروں گا تو یہ وہ وقت ہے خاص طور پر ہم سب کے لیے کہ ہم اس الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نہ صرف ح ہاتھ مضبوط کریں بلکہ اس کی بھرپور حمایت کریں کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ کو حقیقی معنوں میں عزت ملے تو یہ وہ موقع ہے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سپورٹ میں آئیں اس کے ہاتھ مضبوط کریں اس پر حکومتی یا لغار کو روکنے میں اپنا کردار آدھا کریں تو یقین جانے کہ اگلے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور پھر کسی کو کوئی یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ الیکشن چرائے گے اپنی رائے کا ض بہت شکریہ اللہ حافظ